ہائی ایوریون میرا نام اکھیلیش ہے اور میں آپ سبھی کا سواگ ہے تو آپ کے اپنی چینل اکھیلیش ہوتیلیر پہ ابھی تک آپ نے جو اس چینل کو سپورٹ دیا ہے تھانکیو سو مچ اور جس نے بھی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت سے بہت جادہ سے جادہ پیار دیں اب میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھ ڈالے دوستو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ گیان باڑھ دیتے ہیں کہ بزنس میں مارکٹنگ میں یہ کرو وہ کرو فلا نہ کرو ڈھم کرو یار میں یہ بتاتا ہوں جن لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ cold calling cold calling بھائیہ کوئی steps نہیں ہے آج کے جمانے میں میں آپ کو guarantee کے ساتھ اپنی experience کے ساتھ کہتا ہوں کہ cold calling کا کوئی process نہیں ہے آج آج لوگوں کے پاس آپ کے خدو سے خدو سے phone کا کوئی مطلب نہیں میں بھی یار آپ جس اپنی اوپر لے کے دیکھیں آپ کسی کو call آپ کے دنیا بھر کی database میرے پاس لاکھوں database ہے پر کیا فائدہ اس database کا سب سے پہلے تو آپ شام کو پورا list نکالتے ہو سوچتے چلو آج میں appointment لے لیتا ہوں appointment لینے کے بعد میں جا کے اس کو call کروں گا یار سمپل سی بات ہے ایک experience آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ جو صبح صبح ایک data نکالتا ہے sorry سام کو data نکالتا ہے data نکالنے کے بعد دوست وہ phone اٹھاتا ہے and call کرتا ہے randomly جو سامنے والا phone اٹھا رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ آپ کون ہو ایک دم نہیں معلوم تو بھائیہ آپ کو وہ entertain کیوں کرے گا یہاں آپ نرند مودی نہیں ہو آپ راہول گاندی نہیں ہو آپ امیتہ بچن نہیں ہو آپ شاروک خان نہیں ہو سلمان خان نہیں ہو یا say for instant you are not a Ritik Roshan or a Tiger Shroff or any XYZ celebrity تو آپ کا phone کیوں اٹھائے گا because اس کے کام کے نہیں ہے دیکھو یہاں مجھے ضرورت ہوگی تو میں آگے سے آ کے آپ کو call کروں گا but یہاں somebody is calling without the without ان کو معلوم ہو سامنے والے کو اور میں call کر رہا ہوں تو آپ کو ایسی response کرے گا جیسے کی actual ہوتا ہے کوئی بھی گیان بات دے کہ آپ کو sales call کے یہ steps کرنے چاہے sales call کے وہ steps کرنے چاہے code calling کے ایسے steps boss this is not happening میں آپ کو ایک سیدھا سا simple سا پندہ بناتا ہوں جو میں follow کرتا ہوں میرے پاس database بہت ہے دوست لیکن میں جو کرتا ہوں بہت جگہ successful بھی ہو چکا ہوں میں appointment لے کے اس company میں جاؤں گا کہ بہت بڑی company اور limitation نہیں ہے تو because if you want to see somebody who's the director owner of a company اس کے ساتھ appointment لے کے جائے یا بہت ہی مطلب مت پوچھیں مطلب بڑا سے بڑا but آپ sales call کر رہے ہو in fact آپ کو ایک target دی جاتی ہے کہ 10 call کرنے یا 10 call کرنے کے لیے آپ کو کبھی اپنی vehicle لے کے یہاں جانا یہاں سے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے آپ کو معلوم نہیں کتنے کیونکہ ایک جگہ پہ اتنی ساری company نہیں ہوتی میرا جو experience ہے آپ بھائیہ سیمپل سے ایک area ایک location کو آپ ایک کام کریں سب سے سیمپل سا آپ ایک area کو اپنے اس میں لے لیجئے کہ آج مجھے اس جگہ پہ call کرنی ہے آپ وہاں جائیے اپنے card اور اپنے gift یہ پہلی بار جا رہے کسی کے پاس پہلے تو آپ کچھ gift لے کے جائیں یا chocolate box لے جائیں یا آپ کچھ اپنے میں hotel ہوں تو میں hotel کے حساب سے بتاتا ہوں آپ کچھ brochure لے جائیں لیکن چوکلیٹ کے box لے جائیں یا کرتا ہے کہ what is the thing you want to sell آپ کیا دینا چاہتے ان کو میں جو فالو کرتا ہوں میں جاتا ہوں ایک building کو select کرتا ہوں سپوز میں کسی بھی area میں جاتا ہوں میں ایک building کو select کرتا ہوں اور building میں جاتا ہوں and then I find out the companies میرے لئے فرق نہیں پڑتا چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی company کیونکہ ہو سکتا ہے they have got lot of potential but یہ دکھاتے نہیں دکھانے کیوں یعنی پیسہ ہے تو کیوں دکھاؤ میں why to do or there is no need to do or to do ہوا تو آپ اس company میں جائیے اور سب سے پہلے آپ دروازہ کھولیے تو لوگ پہلے آپ شوق ہو کے دیکھیں کیوں آیا کیونکہ میرے سے پہلے شاید پہلے بھی کوئی آ چکا ہے but یہی تو بات ہے کہ آپ الگ کیسے ہوں تو آپ جائیے اپنا car تیشری اور کہیے میں فلانا فلانا جگہ سے آیا ہوں and please تھوڑا سمیہ ہوگا بس بات کریں وہ بندہ کیا کرے گا وہاں سے جائے جس انسان سے جو آپ blind کھیل ہے آپ جائیے اس کو car دے گا car دینے کے بعد I am sure میں نے دیکھا 98% time you get that appointment جو call سے نہیں ہو سکتا وہ آپ خود پہنچ کے جا رہے ہو اور وہ آپ بات کریں then they will ask you to come set and then they will invite you tea or coffee whatever it is اس کے بعد اپنی باتیں سے رکھنا شروع کیجئے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں پھر آپ کس کام سے کیا کرتے ہو پھر آہستہ آہستہ کانورسیشن بتائیں but direct business پہ مجھ جائیں آپ ان سے پہلے relation بنائیں relation بنانے کے بعد then you start pitching things you don't selling it آپ بتائیے انکو کیونکہ انکو آپ کے پروڈکٹ کے بارے معلوم نہیں جیسے میں نئے hotel کو operate کر رہا ہوں تو میرے hotel کو کو نہیں جانتا ہم آئے ہیں اس جگہ سے آئے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے یہ ساری چیزے and then let him do the things تو بھائیہ میرے حساب سے old calling bad idea right idea straight personalized relationship یہ important ہے سو آسا کرتا ہوں کہ میرا experience آپ کو کام آیا گا ملتے اگلے ویڈیو میں سب تک تا بائی بائی